بسم اللہ الرحمن الرحیم سال کی ایج میں دوزار ایک کے بعد کا مجھے صحیح پتہ ہے کہ کون سے حکومتیں تھیں کیسے کیسے ہوا بظہر ہے ہم نے پہلی حکومت جب ہوش سنبالا تو پرویز مشہر صاحب کے حکومت دیکھی اور اس کے بعد جو واشی علات جو صورتحال رہی دوزار آرہ تک پاکستان کے جو معاملات تھے کافی بہتر تھے اب اتنا ہسٹری کا چونکہ پتہ نہیں تھا جب تھوڑا شوک بڑا کہ ہم جو ہسٹری پڑھنی چاہیے پاکستان کی تو اور ہسٹری بھی دیکھیں دو چیزیں ہسٹری ہمیں دو طرح سے پڑھائی گئی ہے ایک تو ہسٹری وہ تھی جو ہمیں مطالعہ پاکستان میں پڑھی جو کہ غلط ہے ٹوٹلی غلط ہے میں تو بالکل اسے اگری نہیں کرتا کیونکہ پاکستان کی اس مطالعہ پاکستان کی بک کے اندر تو آپ کو ہسٹری بتائی نہیں کی کہ پاکستان کے ساتھ کھلوار ہوتا کیا رہا ہے پاکستان کے ساتھ کیا کہ ظلم ڈائے گئے ہیں یہ تو کسی نے آپ کو نہیں بتایا پھر دوسری ہم نے جو ہسٹری پڑھی وہ عمران خان صاحب سے پڑھی ہم نے یا ان سے سنی اور انہوں نے جو اس قوم کو ہسٹری پڑھائی ہے بیسیکلی وہ اصل ہسٹری اور میرے خیال میں اسی کے اوپر پاکستان کی جو کتابیں ہیں جو مطالعہ پاکستان کی جو نئی کتابیں ہیں وہ اسی کے اوپر جو ان کو بنایا جانا چاہیے تو یہ دو صورتی آلوی لیکن جب ہم نے ہوش سنبھالا اس کے بعد کے جو ایکانومی کی حالات دیکھے خاص کر دوزار آٹھ تک تو مملات ٹھیک تھے آپ کے چھہزار ارب تک میکسیم کرزہ جات تھے جو پاکستان نے دینے تھے لیکن دوزار آٹھ کے بعد دوزار اٹھارہ تک جو ظلم اس ملک پہ اٹھایا گیا اور جس طرح بیڑا گھر کیا گیا ایکانومی کا جتنے زیادہ کرزے چھہزار ارب سے تیس ہزار ارب تک پاکستانی کرزوں کو بڑھایا گیا صرف دس سالوں کے اندر اور دوزار اٹھارہ میں جب عمران خان کے قومت آئی تو بینک رپٹ تھا ملک کے الاتھ انتائی دکرگمو تھے یہ سارے کا سارا پیسہ نکال کر لے گئے تھے اور اسی یہ جو آج سیچوئیشن ہے جو چھے میں انہوں نے آٹھ میں انہوں نے ملک کا بیڑا گھر کی انہوں نے کر دی ہے اسی صورت عالم ایکانومی یہ دوزار اٹھارہ میں بھی چھوڑ کر گئے تھے اور پاکستان کے لیے وہاں پہ جو نئی اکومت آنے والی عمران خان کی اکومتی اس کے لیے انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا تھا لیکن بارال وہاں سے ریوائیول ہوا پاکستان طریقہ انصاف کی اکومت نے باوجود اس کے لیے کرونا کی وباہ آئی اور پوری دنیا تقریباً بند رہی اور سو سال بعد آلموش اس طرح کے کوئی جو ہے وہ ٹریجڈی ہوتی ہے اور اس طرح کے وباہ آتی ہے یا اس طرح کا کوئی مشکل صورتحال دنیا کے لیے بنتی ہے تو وہ بھی آیا کرونا آیا اور اس کے باوجود پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بہتر رہی اور پاکستان طریقہ انصاف نے بڑے زوردست طریقے سے اس کو منیج کیا لیکن مجودہ امپورٹر سرکار رہے آتے جب امران خان صاحب کی اکومت کا خاتمہ ہوا تو تقریباً جو ذرہ مبادلہ کے ذخائر تھے وہ اٹھارہ سے بیس ارب ڈالر تھے اس وقت جو ہمارے پاس بینک اسٹیٹ بینک کے پاس یا ہمارے جو پرائیوٹ بینک سینس سب کے پاس مرا کے تقریباً اٹھارہ سے بیس ارب ڈالر اس وقت زہر مبادلہ کے ذخائر تھے جو کہ اب اس وقت اگر مجودہ اب بھی میں بات کروں تو پاکستان کے پاس کاکبی اپنا نہیں ہے بلکل سمپل ویری فرنکلی سپیکنگ پاکستان کے پاس ایک ٹکہ اپنا نہیں ہے جو پیسے پڑے اس وقت سعودی عربیا یوے ای اور چائنا کے پڑے میں ہمارے پاس اپنا کچھ بھی نہیں رہ گیا اسی سلسلے میں آج مجودہ امپورٹر سرکار میں معاشی امرجنسی بھی نافذ کر دی ہے اب معاشی امرجنسی کیا ہے معاشی امرجنسی میں سب سے پہلے ٹارگٹ کرنے جارے ہیں سرکاری ملازمین کو سرکاری ملازمین کی طرحوں کے اوپر کٹ لگے گا بہت بڑا کٹ لگے گا انڈسٹری آپ کی کافیت تک بند ہونے جاری ہے سرکاری اداروں کے اندر بہت سارے خرچے انہوں نے کنٹرول خیر پہلے کر لینے چاہیئے تھے نہیں کیے چلیں اچھی بات ہے چونکہ سرکاری اداروں کے اندر جتنے اخراجات ہوتے ہیں جو کہ بتو کے اخراجات ہیں ان کی کوئی لوجک نہیں بنتی فضول کے اخراجات ہیں ایک فائل ادھر سے ادھر کرنے کے لیے دس دس انہوں نے نائب کاست بھردی کیے ہوئے ہوتے ہیں بیڑا گھر کے کانمی کا سب سے زیادہ یہ کرتے ہیں گھرین کے فری ان کو ہر چیز فری میں ملی ہوتی ہے اس کے باوجود تنخواہیں بڑھانے میں یہ سرے فرست ہوتے ہیں کہ آج یہ فلان ہے تجاز ہے فلان ارتال ہے اور ان کے پاس آپ کام کروانے کے لیے جائیں تو آپ کو جو حلال کام ہے جو کہ ان کی زمداری ہے کرنا اس کو کرنے کے بھی آپ سے رشوت مانگیں گے تو سب سے پہلے تو ان کے اوپر تو کٹ لگنا چاہیے یہ تو مجھے خوشی ہوگی کہ ان کے اوپر کٹ لگے گا تو بڑا امپارٹنٹ ہے ان کے اوپر کٹ لگائیں ان کو ڈکریز کر کے جو ایک پرائیوٹ آمی جو جتنے پیسے لیتا ہے میرے خیال میں اس کے برابر لے کر آنا چاہیے کیونکہ ان کو میکسیمم کو سب کو نہیں لیکن میکسیمم لوگوں کو سرکاری ریاشگیہ بھی ملی ہوتی ہیں ان کو کنسیشن ہوتا ہے بہت ساری چیزوں میں سرکاری علاج ان کو ملے ہوئے ہوتا ہے تو ان کو اوپر یہ کٹ لگے گا اور میرے خیال میں ان کے اوپر لگنا بھی چاہیے تو ایک تو یہ صورتحال ہوگئے کہ معاشی امرجنسی نافذ کرنے جا رہے ہیں جس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان کے جو معاشی علاوات ہیں وہ اس طفح انتائی دگرگوں ہیں انتائی ڈاؤن جا چکے ہیں اور ابھی کچھ ہے جو ایڈیپینڈنٹ ذرائع ہیں وہ یہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ڈیفالٹ تقریباً دس پرسنٹ چانس رہیں گے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہ ہو only 10 پرسنٹ چانسز آر لیفٹ کہ پاکستان ڈیفالٹ نہ ہو دس پرسنٹ چانسز رہیں گے پاکستان ڈیفالٹ نہ ہو نائنٹی پرسنٹ چانسز جو ہیں پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا اگلے چند ہفتہوں یا مہینوں کے دوران تو یہ صورتحال پاکستان کی ہے اور جن لوگوں نے رجیم چینج اپریشن میں جن لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا اور اس ملک کو اس نیج تنگ بچایا اس ملک کا جو بیڑا گھر کروایا انشاءاللہ الرزیز وہ دنیا کے اندر بھی ان سے گربان سے پکڑ گئے ان سے پوچھا جائے گا اور آخرت ان کی ویسے ہی خراب ہوگی انشاءاللہ الرزیز دوسری طرح ناظرین اکرام اس وقت دیکھیں رجیم چینج اپریشن کا ایک تو سب سے بڑا نقصان ہمیں یہ ہوا کہ ہماری معیشہ جو کلیپس کر گئی اور برے علاہت ہیں پاکستان کے جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کی علاہت اس وقت ہنتائی برے اور طریق میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان اس وقت برکل ڈیفارڈ کے قریب پہنچ چکا ہے اور انلی ٹین پرسنٹ چانسز جو ہوا لیفٹ ہیں اور اس کے بعد پاکستان ڈیفارڈ کر جائے گا دوسرا اس خیطے کے اندر جس جنگ سے بڑی مشکل سے ہماری فوج نے بڑی قربانیاں دیں اور دوزار تیرہ کے بعد بڑی مسلسل قربانیوں کے بعد براخر جا کر پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک امن قائم ہوا تھا پھر عمران فان صاحب کی ایک اومد ہے امریکہ کو جس صاحب سے افغانستان سے نکالا اس کو جسے دیسے کر کے اس کو نکالا اور امریکہ اپنی گلتی تسلیم کر کے گیا کہ ہماری گلتی تھی افغانستان کے اندر جنگ جو ہے اس کو لے کر آنا چونکہ اس کا کوئی فوجی حل نہیں تھا وہی بات جو عمران خان شروع دن سے کہہ رہے تھے جب سے افغانستان میں جنگ کا آغاز ہوا تھا امریکہ بلاخر اس کو مان کر گیا کہ افغانستان کے مسئلے کا فوجی حل نہیں تھا امریکہ چلا گیا امریکہ کو مجبور کیا گیا امریکہ کو سیف ایکزکٹ فرام کیا اس وقت کی حکومت نے پاکستانی حکومت نے فوجی قیادت نے تاکہ اس کو یہاں سے نکالا جائے جو صورتحال ہے وہ پاکستانی افغانستان جو سرات مظاہر ہے ہماری افغانستان پاکستان کی سرات ہے وہاں پہ علات بہتر ہوں اب اس لیے جب افغانستان کے اندر کو بھی علات خراب ہوتا ہے تو اس کا پاکستان کے اوپر آتا ہے اچھا وہ چلا گیا لیکن امریکہ کے جانے کے بعد جیسے ریجیم جنج اپریشن ہوا تو امریکہ نے واپس آنا جا دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ جب جا رہا تھا تو پاکستان سے اٹھے مانگے تھے جس کے نتیجے میں امران خان نے اسے کہا تھا کہ ایبسلوٹلی نوٹ ہم آپ کو اٹھے نہیں افرام کریں گے اس کے بعد یہ ریجیم جنج اپریشن کا سارا کھیل کھیلا گیا امریکہ بہادر نے بڑھ چاڑ کر ہمارے جو میر سادق اور میر جافر اور جہاں پہ جو کرپ پولیٹیشنز ہیں ان سب کو آگے کیا ان سب کے تو امران خان کے حکومت کو گرایا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ امران خان ان کے مفادات کے راستے میں سب سے بڑی رکاویٹ ہے اور امران خان اپور وزریعظم رہے گا تو امریکہ کبھی اس خطے میں دوبارہ نہیں آ سکتا سو ایک ریجیم جنج اپریشن کا سارا نوٹک کیا گیا اور امران خان کو ان کی حکومت کو باری جو فانانس ہے وہ پروائیڈ کر کے موجودہ یہ جو ہماری بانمتی کا حکومت اس وقت بحکومت میں بیٹھا ہوا ہے ان سب کو پیسے دے کر امپورٹ اور ایکسپورٹ اور جو بھی آپ کہیں ان کو سب کو ملا کر امران خان کی حکومت کو گرایا گیا اور پاکستان میں واپسی کے لیے اور افغانستان میں واپسی کے لیے اپنی راہ جو اموار کی گئی اچھا وہ راہ کیسے اموار ہوئی وہ آج آپ کے سامنے پیشلے ایک ہفتے کے اگر واقعات کا جائزہ لیں تو آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ امریکہ جو چیز امران خان کی حکومت میں چاہ رہا تھا جو اسے اس وقت نہیں ملی لیکن رجیم جو اپریشن کمپلیٹ کرنے کے بعد امران خان کو اٹھانے کے بعد آہستہ آہستہ امریکہ جو آپ واپس آ رہے ہیں اس خطے کے اندر اور آپ کل کی ڈیٹ میں جو بلوچستان کے اندر تقریباً سات سے نو دماغے ہوئے ہیں سات سے نو دماغے کل کی ڈیٹ میں بلوچستان کے اندر ہوئے ہیں کافی زیادہ وہاں بے حالات جو ہیں وہ خراب ہیں ہماری فورسز کے اوپر ڈیلی بیسز پر حملے ہو رہے ہیں آل دو ہماری فورسز بادری کے ساتھ لڑتی ہیں انشاءاللہ لزی لڑتے بھی رہیں گے اور ایک انچ اپنی زمین کا اترہ کہیں بھی نہیں جانے دیں گے یا اس کے اوپر نپاک قدم کسی کے نہیں پڑھنے دیں گے ہماری افواج سے ہمیں پوری توقع ہے لیکن ایک دشمن کی جو چال ہے پاکستان کے اندر جو حالات کو خراب کرنے کی جو چال ہے اس میں ان کو کافی حد تک اتدائی طور پر کمیابی ملتی ہوئے نظر آئے گی دیکھیں ہوتا کہ ہے جب بھی کسی ملک کے اندر اب اس لیے کرکٹ ٹیمز آنا شروع ہو گئیں یہاں بے ظاہر ہے ابھی تو چونکہ یہ امپورٹڈ سرکار ہیں ان لوگ پہ کسی کے اعتبار رہی ہیں کالل الیکشن ہوگا کوئی اکومت کو نئی آئے گی کوئی اکومت جو عوامی امائد کے ساتھ آئے گی تو انشاءاللہ انویسمنٹ بھی آئے گی پاکستان کے اندر پاکستان کا ریوائیول بھی ہوگا انشاءاللہ اور عزیز ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ کوئی اگر بندے کا پتر آ جائے گا تو یہ ملک کٹ جائے گا ملک کے اندر کپیسٹی ہے اگر سیاد کوئی اپنی ڈیولپ کر لیں تو ہمارا ملک کٹ سکتا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے کہ پاکستان کوئی بلکل نیچے چلا گیا ایسا ہرگز نہیں ہے دیکھیں اس وقت جو مسائل ہیں مسائل سب سے بڑے یہ ہیں کہ جو مجودہ اکومت بیٹھی ہے اس کو عوامی سپورٹ اصل نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی بھی بیرونی دنیا سے کوئی ملک یا کوئی اطارہ جو ہے بلکل کسی قسم کا تعاون کرنے کو اتیار نہیں ہے انہیں پتہ ہے کہ چونکہ ان کو عوامی سپورٹ اصل نہیں ہے تو یہ کال ہمارے جو انویسمنٹ ہوگی اس کا تحفظ کیسے کریں گے it means کہ جب تک یہ لوگ بیٹھے رہیں گے پاکستان کے ساتھ کوئی باہر سے تعاون نہیں ہوگا لیکن جیسے ہی الیکشن کے بعد کوئی نئے سٹیبل حکومت آئے گی تو اس کے ساتھ انشاءاللہ بیرونی دنیا بھی تعاون کرے گی اور پھر سب سے بڑی بات ہے انویسمنٹ بھی آئے گی بیرونے ملک جو ہمارے پاکستانی ہیں بڑی مقدار میں جو ان کو فانڈز آئیں گے وہ اپنے پیسہ پاکستان میں بیجائیں گے انویسٹ کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان اٹھ جائے گا لیکن یہ سارے سینیریو میں اگر یہ جو مجودہ صورتحال بنتی جا رہی ہے جس طرح دیشگردی کو واپس لائے جا رہا ہے پاکستان کے اندر تو یہ بیسیکلی راستہ روکا جا رہا ہے پاکستان اب دیکھیں ایک دنیا ساری کو پتا ہے بشمول امریکہ کے سب کو پتا ہے کہ اگلی دفعہ میران خان صاحب الیکشن جیت کر آ جائیں گے وہ پرامشرا پاکستان بن جائیں گے تو ان کے اس سارے پروسس سے پہلے ہی پاکستان کے اندر دوارہ ہوئے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے افغانستان کا معاملہ جا اس کو آواہ دی جا رہی ہے آپ لوجستان میں دیکھیں آپ کتنے تین چار دنوں کے اندر جو حالات بنیں پھر آپ اسلام آباد میں دیکھیں یہاں پہ بمپلاسٹ ہوگا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیسیکلی ایک محول بنایا جا رہا ہے کہ اس کو یا تو بانا بنا کر امریکہ بادر پھر واپس آئے کہ دیکھیں جی افغانستان کے اندر دشگردی دوبارہ شروع ہوگی اور دنیا کے امن کے لئے خطرہ ہے تو ہمارا جہاں پہ ہونا ضروری آپ ہمیں اٹے پروائیڈ کریں ایک تو یہ ضرورت حال ہے دوسرا پاکستان کو نوٹسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو آپ کے خطے کے اندر جو حالات ہیں اس وقت وہ بڑے خرابی کی طرف جا رہے ہیں دوسری طرف چائنہ جو ہے چائنہ نے آپ نے دیکھا کہ آج چائنہ آج کی ریپورٹ ہے آج تیوان کی بزارت دفاع نے کہا جی اکتر سیونٹی ون ان کے اتیاروں نے جو ہے وہ پروازیں کی ہیں تائیوان کی اوپر تو اس سارا خطہ جو ہے آپ کا ایک دفعہ پھر سے ایک مطلب بڑا ایک عجیب و غریب سی صورتحال جہاں پر بننے جا رہی ہے چونکہ تائیوان کے اندر یہ مسئلہ کیوں خراب ہوا کہ نینسی بلوسی جو کی ان کی ہائی لیول سیکٹری تھی کافی عرصے کے بعد تقریباً بیس پچیس سالوں کے بعد امریکہ کی ہائی لیول کی سیکٹری نے وہاں کا دورہ کیا تائیوان کا اور تائیوان آپ سب جانتے ہیں کہ تائیوان کو جو چائنہ ہے چائنہ اپنا سوبہ مانتا ہے اور وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ اس کو ہم اپنے وقت ساتھ شامل کر لیں گے تبارہ انہوں نے کبھی بھی اس بات کو ڈنائے نہیں کیا کہ ہم اس کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے جو ہے وہ فوجی فوج کا استعمال نہیں کریں گی یا ہمارا جو باقی جو ہم جنگ نہیں کریں گے یہ کبھی چائنہ نے اس بات کو ڈنائے نہیں کیا آپ تائیوان کے ثروع امریکہ جو اس خطے میں انٹرنٹ ہونا چاہ رہا ہے گرم پانیوں تک اپنے رسائی چاہ رہا ہے آپ چائنہ یہ ہونے نہیں دے گا تو ایک تو وہ کلیش وہاں پہ بڑھنے والی ہے دوسرا افغانستان کے ثروع پاکستان کے اندر جو اس وقت انسرجنسی چل رہی ہے یا جو معاملات کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ بھی معاملات آنے والے دنوں میں کافی عدد تک جو ہے آئی پین کے اندر مزید آئے گی اب جس ملک کو حمد ہم کیا دے رہے گی آپ کو اندر گھوس کے ماریں گے جو کہ مارا روایتی دشمن ہے یعنی بھارت کی میں بات کر رہا ہوں بھارت آپ کی دنیا کی تیسری بڑی معاشی طاقت بننے جا رہا ہے تو پاکستان کے لیے مواقع الٹی میٹلی کم کرنے کی کوشش کی جائے گی یہ ایک تو ہمارے ظاہر ہے ملک کے اندر درشگردی کو واپس پر موٹ کیا جائے گا واپس اس کو لائے جائے گا پاکستان کے اندر ادھر سے اس خیتے کے اندر ویسے اللہ جو کہ چائنہ تائیوان اگر اللہ نہ کرے کچھ طرح کا معاملہ ہوتا ہے ظاہر ہے اگر یہ چھوٹی سی جنگاری بھی اگر بڑک اٹھتی ہے اس خیتے کے اندر تو معاملات کافی آگے جائیں گے اور یہ پھر چائنہ اور تائیوان تک یہ معاملہ نہیں رائے گا کیونکہ تائیوان کے ساتھ امریکہ کے کافی مفتادات ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں بڑی کھچری بکتی جا رہی ہے ادھر آپ رشیہ کے اگر آپ دیکھ لیں رشیہ جو ہے وہ رشیہ کا اور معاملہ جو ہے ان کا وہ آپ اس میں جو ہے بگڑتا جا رہا ہے ٹیلی پیسز بر رشیہ جو ہے وہ یورپ کو دمکار ہے تو چیزیں آپ کو آنے والے دینوں میں مزید بگڑتی بھی نظر آئیں گی اور پاکستان کے اندر اس وقت جو حالات بات ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر جلدہ جلد الیکشن کروا کر پاکستان کے اندر کچھ ایسی کوئی ایسی حکومت لائی جائے جو کہ عوامی سپورٹ کے ساتھ ہو جو اس کی چیزوں کو کنٹرول کر سکے امریکہ آپ کو کبھی بھی اپنے پاہوں پہ کھڑا نہیں ہونے دے گا امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ الات وہیں پہ چلے جائیں دوزار تیرہ واری پوزیشن پہ چلے جائیں کہ جب ہر جگہ بے دماغے ہو رہے تھے آپ ان کی طرف بھیگ کے لیے ہمیشہ آپ کا آتھ بڑا رہتا تھا کہ امریکہ ہمیں بھیگ دے تو ہمارا نظام چلے آپ کو پتا ہے کالا امریکہ نے اپنے جو اس کے شہری ہیں ان کو ایک وارنگ جاری کیا کہ مریئر کی طرف آپ نے نہیں جانا یہ دوزار تیرہ میں بھی ہوا تھا یا دوزار بارہ میں جب وہاں بے دماغہ ہوا تھا تو یہ ساری چیزیں یہ جو اشارے ہیں یہ سارے کے سارے پاکستان کو الٹی میٹلی یہ پوٹری کرنا ہے دنیا کے اندر ایز اپ ٹیرر سٹیٹ آپ کہہ لیں یا کوئی ایسی سٹیٹ کا درجہ پاکستان کو دلوانا ہے بلا کر امریکہ نے یہ سارے یہ جتنے تھانے دار بنتے ہیں دنیا کے کہ دیکھیں یہ پاکستان سیف کنٹری نہیں ہے ایک تو آپ نے وہاں پہ انویسمنٹ نہیں کرنی ایک آپ نے وہاں کا سفر نہیں کرنا سمجھ نہیں آ رہی دیکھیں امریکہ کے ساتھ جیسے امران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات ہونے چاہیے ہم رکھنا چاہتے ہیں تعلقات امریکہ کے ساتھ لیکن امریکہ کے ساتھ برابری کے سطح پر دوستی کے تعلقات ہونے چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ امریکہ بادر آپ کو جو کہے جیسا کہ ابھی وہ کہہ رہے تو آپ وہی کرتے پر یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو بارال پاکستان کے کو کنفرم کر رہے ہیں کچھ بڑے صافیز بات کے اوپر جو ہے وہ آج انہوں نے کافی زیادہ جو ہے وہ بات چیت کی ہے کہ پسے پردہ کچھ چیزیں ایسی چل رہی ہیں کچھ ڈیویلپنٹس ایسی ہو رہی ہیں کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ہمارے جو سیاسی قیادت ہے دو کو چھوڑ کے مولانا فضل و رحمان صاحب اور آسف وری زرداری صاحب جو کہ دونوں ان سسٹم کو جو ہے فیلال وہ آؤٹ نظر آتے ہیں تو اس کے علاوہ جو ہماری سیاسی قیادت ہے یہ میل پیٹ کرنے وہ شاید کوئی فیصلہ کر لی ہے وہ پلان ایسا بنایا جا رہا ہے کہ الیکشن کی طرح ملک کو لے کر جائے جائے اور مئی کا پہلا آفتہ یا انڈ آف اپریل یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور ہمید ہوفلی اسی دوران اس ٹائم پہ الیکشن ہو جائے گا اور یقین کریں کہ سروائیور اس وقت پاکستان کا الیکشن میں ہی ہے کیونکہ یہ کمت جتنا زیادہ اسٹے کرے گی جتنا زیادہ اس معاملے کو پرولانگ کیا جائے گا اتنا ہی پاکستان کی ایکانومی جو ہے نیچے جائے گی اور ایک بات میرے پاکستان یوں یاد رکھنا کہ جتنی ایکانومی آپ کی نیچے جائے گی جتنا زیادہ یہاں پہ آپ کے معاشی معاملات جو ہے خراب ہوں گے اس کا آلٹی میٹ نقصان جو ہے وہ ہماری عوام کو ہے ہماری اس غریب عوام کو ہے جن کا جینا مرنا اس ملک کے اندر ہے جن کے بچوں نے یہاں پہ رہنا ہے جن کے بچوں نے یہاں پہ ایڈیوکیشن آثر کرنی ہے یہاں پہ جوپز کرنی ہے اور یہاں پہ پھر ان کی ساری زندگی گزرنی ہے یہ لوگ جو جتنے بھی اس وقت آپ کا جو یہ اشرافیہ ہے یہ جو برسر اقتدار یہ سب کے سب چلے جائیں گے ان سب نے اپنا جو پیرلل میں دوسرا سسٹم چلایا ہوتا ہے کوئی امریکہ میں کسی نے سیٹ اپ کیا ہے کسی نے برطانیہ میں سیٹ اپ کیا ہے کسی نے اسٹریلیا میں کیا ہے تو ان لوگوں کا پیرلل میں ساری چیزیں چل رہی ہوتے ہیں یہ بزنسز بھی ہوتے ہیں انگیس میں انویسمنٹس ہوتی ہیں ادھر کنٹریز میں تو ان کے لیے تو مسئلہ نہیں یہ سارے کے سارے چلے جائیں گے بلاخر یہاں پہ ہم نے ہم سب نے رہنا ہے اور اس ملک کو ہم نے ہی انشاءاللہ آگے لے کر جانا ہے یہ سارے کے سارے فصلی پرندے ہیں موسمی پرندے ہیں موسمی یہ سارے جو ہیں یہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو سب نے چلے جانے ہیں تو دعا کریں کہ ہمارا ملک جو اسٹیبل رہے اور انشاءاللہ اور عزیز اپنی افواج کے اوپر بھی ہمیں پورا پورا جو ہے وہ ایک بروسہ ہے انشاءاللہ کہ انہوں نے پہلے جیسے دہشکردی کو اس نصور کو پہلے جیسے نکام بنایا تھا انشاءاللہ پھر بھی نکام بنائیں گے عوام کی طاقت کے ساتھ عوام کی مائد کے ساتھ لیکن ایک چیز میں کہنا چاہوں گا ہماری اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے اداروں سے آپ کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس ملک کو سٹیبل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اپنی توجہ ساری کی ساری آپ کی اس طرف ہونی چاہیے جو کہ بیسیکلی آپ کا کوئر آپ کی رسوانسیبیلٹی ہے باقی سیاست دان نے ان کو آپس میں لڑنے دیا جانا چاہیے یہ سیاسی طور پر ایک دوسرے سے ہینڈل کریں میرے خیال میں ممدات تب ہی بہتر ہوں گے ملک کے جب ان کو آپ بالکل فری ہینڈ دے دیں گے کہ آپ جائیں بھائی سیاسی طور پر آپ نے جو کچھ ایک دوسرے کا کرنا ہے کرنا ہے تو یقین جانے کچھ دن سے ملک سیدھا ہو جائے گا اور یہ خود ایک دوسرے کو ہینڈل بھی بہتر طریقے سے کر لیں گے سیاسی انداز میں تو میرے خیال میں اتنا ہی آج کیلئے کافی ہے کافی زیادہ ویڈیو لمبی ہوگی یہ امید ہے کہ انشاءاللہ رجزہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو لازمی لائک کو شیئر کر دیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں پھر رہے سکر مستفید کیجئے گا اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و مان میں رکھیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ